ایک بائی نے پکا پینٹ اور پکا کلر کے بارے میں ایک مسئلہ پوچھا ہے یعنی اکثر اوقات یہ پکا پینٹ اور پکا کلر جو ہوتا ہے جو دیواروں پر لگتا ہے دروازوں پر لگتا ہے وہ کبھی کبار انسان کے ہاتھ پا اور چہرے پر یا جسم کے کسی حصے پر لگ جاتا ہے تو اس کے متعلق یہ بائی نے سوال پوچھا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب میں ایک مستری اور کارگر ہوں میں پکا پینٹ اور پکا کلر کا کام کرتا ہوں اکثر اوقات یہ پکا پینٹ اور پکا کلر میرے جسم پر لگتا ہے میرے ہاتھ پاؤں پر لگتا ہے اور اس کا دور کرنا بہت مشکل یہاں تک کہ ناممکن ہو جاتا ہے وہ ہفتوں تک رہتا ہے ہفتوں بعد وہ چھوٹ جاتا ہے تو کیا اس کے ساتھ وضو کرنا یا غسل کرنا یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے براہ مربانی اس مسئلے کی وضاحت فرمائیے دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر کسی انسان کی بدن پر یا کسی مستری کی بدن پر یا کسی کارگر کی بدن پر یا کوئی انسان اپنے گر میں کام کرتا ہو تو اس کی بدن پر جسم کے کسی حصے پر پکا پینٹ لگ جائے پکا کلر لگ جائے ایک تو ڈسٹمبر ہوتا ہے وہ تو انسان کی بدن سے چلا جاتا ہے لیکن ایک وہ پکا پینٹ اور پکا کلر ہوتا ہے اگر وہ انسان کی بدن پر لگ جائے چہرے پر لگ جائے ہاتھ پر لگ جائے پاؤں پر لگ جائے خاص کر یہ جو وضو کے آزا ہے ان آزا میں سے کسی وضو پر اس طرح کا کلر لگ جائے تو اس میں پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ حد تلوسع اس کو دور کرنا یہ لازمی ہے یعنی جتنا ہو سکے خواہ وہ تیل کے ذریعے سے ہو پیٹرول کے ذریعے سے ہو یا کسی اور چیز کے ذریعے سے ہو تو حد تلوسع اس کو دور کرنا یہ لازمی اور ضروری ہے کیونکہ یہ پکا کلر اور پکا پینٹ یہ اس طرح ہے کہ جب انسان کی بدن پر لگتا ہے تو وہ پانی اندر تک نہیں چوڑتا ہے یعنی وہ پانی کے لئے مانع بن جاتا ہے پانی کو چوڑتا نہیں ہے یعنی وہ اس سے خوشک رہتا ہے پھر تو اس لئے اس کا دور کرنا یہ بہت لازمی ہے لیکن اگر حد تلوسع آپ نے اپنا کوشش کر دیا جتنا آپ سے ہو سکتا تھا آپ نے وہ کر دیا لیکن پھر بھی وہ کلر اور وہ جو پینٹ ہے پکا وہ دور نہیں ہوتا ہے اور اس کا دور کرنا یہ ناممکن ہے اور مشکل ہے تو پھر اس کے ساتھ وضو کرنا اور غسل کرنا یہ جائز ہے اور اس کے ساتھ پھر نماز پڑھنا یہ بھی جائز ہے کیونکہ اسلام کے اندر کوئی حارج نہیں ہے تو دفعہ حارج کی وجہ سے اب کیونکہ یہ حارج آیا ایک مشکل ہے اور ایک ضرورت ہے تو اس وجہ سے شریعت نے اجازت دیا ہوا ہے کہ اب آپ اسی کے ساتھ وضو بھی کر سکتے ہو آپ کا وضو بھی صحیح اور اسی طرح آپ کا غسل بھی صحیح جب آپ کا وضو صحیح ہوا اور آپ کا غسل صحیح ہوا تو لازمی بات ہے کہ آپ کا نماز بھی صحیح ہے کتاب النوازل جن نمبر تین سپہ نمبر ستاون میں اس مسئلے کا پورا تفصیل موجود ہے وہاں پر بھی یہ تفصیل ذکر کیا ہے جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا مراقی الفلاح جو فقہ کا ایک کتاب ہے وہاں پر ذکر کیا گیا ہے شرط صحیح ہی یعنی نماز کی صحیح کی شرائط یہ ہے وضو کی صحیح کی شرائط یہ ہے یعنی اس چیز کا زائل کرنا اپنے بدن سے کہ وہ پانی کے لئے مانع ہو یعنی پانی کو روکتا ہو جسم تک پہنچنے نہیں دیتا ہو اس چیز کا زائل کرنا یہ وضو کی شرائط میں سے ایک اہم شرط ہے لازمی شرط ہے اگر مثال دیا ہے کشمہ جس طرح شمہ ممبتی جب وہ انسان کی بدن پر لگتا ہے تو وہ بھی پانی اندر تک جانے نہیں دیتا ہے اور اسی طرح چربی انسان کی بدن پر لگ جائے تو وہ بھی پانی کو اندر جانے نہیں دیتا ہے پانی کے لئے مانع ہوتا ہے تو اس طرح چیز کا دور کرنا یہ بہت لازمی اور اہم ہے اگر دور نہیں ہو سکتا ہو مشکت ہو تو پھر اسی کے ساتھ وضو کرنا یہ جائز ہے اس میں کوئی حرج اور مسئلہ نہیں ہے